السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیہا ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں بھوپال تبلیغی اجتماع کے متعلق اس سے پہلے ناظرین ہم آپ سے گدارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام ویڈیوز تمام خبریں آپ حضرات تک جلد اور آسانی سے پہنچ جائیں جیہا ناظرین بھوپال میں چار روزہ عالمی تبلیغی اجتماع مناقض ہونے جا رہا ہے یعنی کہ جس کا مسلمانوں کو بہت دنوں سے انتظار تھا وہ دن بھی انقریب آنے والا ہے یعنی کہ کل بھوپال تبلیغی اجتماع کا آغاز ہونے والا ہے اس تبلیغی اجتماع کی جو تاریخ رکھی گئی ہے وہ تاریخ ہے آٹھ نو دس گیارہ دسمبر دو ہزار تی بیس یعنی عالمی تبلیغی اجتماع کل بہتاریخ آٹھ دسمبر دو ہزار تی بیس کو درس قرآن کی ذریعے سے آغاز ہوگا اس کے بعد دن بر دین کی نششتیں چلتی رہیں گی پھر اسی طریقے سے نو تاریخ کو بھی دن بر دین کی نششتیں ہوتی رہیں گی پھر جو ہے گیارہ تاریخ کو آخری مجلس ہوگی اس کے بعد طویل دعا کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کا اختتام ہوگا ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس تبلیغی اجتماع میں پندرہ لاکھ لوگوں کے آنے کی توقع ہے اور اس لیول کی تیاری بھی کی گئی ہے کہ پندرہ لاکھ لوگ جو ہے اجتماع گاہ میں رہ سکے یہ تبلیغی اجتماع بہت بڑا تبلیغی اجتماع ہونے جا رہا ہے جس کے لیے دس ملکوں سے زیادہ لوگ بھوپال پہنچ چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس وقت سفر میں ہیں جو کی کل اجتماع گاہ کی پہلی نسلس میں شرکت کرنے والے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ بھوپال کا یہ عالمی چاروزہ تبلیغی اجتماع مرکز نظام الدین کے زیر احتمام میں مناقض ہوتا ہے اور مرکز کے اکابیر اس تبلیغی اجتماع میں آتے ہیں ماشاءاللہ اس تبلیغی اجتماع کی تیاریوں کے اگر بات کی جائے تو بہت ہی جذبے اور بہت ہی شوق کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کی تیاریاں بھی کی گئی کئی مہنوں سے اس تبلیغی اجتماع کی تیاریاں ماشاءاللہ برابر چل رہی تھی اب اس تبلیغی اجتماع کی تیاریاں بلکل مکمل ہو چکی ہیں یہ لاشت کا جو ہفتہ گزرا ہے یہ بہت زیادہ محنتوں کا ہفتہ گزرا ہے دن رات محنتیں کی گئیں اس تبلیغی اجتماع کو کامیاب بنانے کے لئے صرف اجتماع گاہ میں ہی محنت کر کے نہیں کامیاب بنانے کی کی گئیں بلکہ جماعتوں کے دبار سے بہت محنتیں کی گئیں آپ کو مد و پردیش کے اکثر علاقوں میں جماعتیں ملیں گی وہ جماعتیں خوب جو ہے دین کی دعوت دے رہی ہیں لوگوں کو اس اجتماع میں شرکت کرنے کی بھی دعوت دے رہی ہیں اور اس اجتماع سے لوگوں اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی خوب دعوت دے رہی ہیں انشاءاللہ اس تبلیغی اجتماع سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم ایک پوری ریپورٹ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں جب اس تبلیغی اجتماع کی دعا ہو جائے گی دعا کے بعد میں جب جماعتیں بنیں گے تو بیرون ملک کی کتنی جماعتیں گئی ہیں اندرون ملک میں کتنی جماعتیں رہیں گے اور کس کس ملک میں کتنی جماعتیں گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے تبلیغی اجتماع کی پوری مکمل ریپورٹ پیش کرنے والے ہیں الحمدللہ اس تبلیغی اجتماع سے ہزاروں لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور وہ لوگ ملک و بیرون ملک میں جا کر خوب دین کا کام کرتے ہیں خود سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں لوگوں کو بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں بٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے طرف بلاتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس تبلیغی اجتماعہ میں جگہ جگہ چائے اور پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے جو کی بہر بہر سے مہمان آنے والے ہیں اور جو بھی مہمان اس تبلیغی اجتماعہ میں شرکت کریں گے ان سب کے لئے فی سبیل اللہ چائے اور اسی طریقے سے پانی پلانے والے مہمانوں کو لوگ جو ہے انتظار کرتے رہیں گے اور برابر پلاتے رہیں گے اور قابل سکر بات ایک یہ ہے کہ اس تبلیغی اجتماعہ میں میڈکل کے کئی کیمٹ سے لگیں گے جو کی اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ بھی آج رات میں انشاءاللہ تعالی لگ جائیں گے ان کا کام برابر چل رہا ہے وہ میڈکل پہ آپ کو ڈاکٹرز حضرات موجود ملیں گے اور چوبیس گھنٹے ڈاکٹرز حضرات جو ہے ڈیوٹی دیں گے جس کی جتنی ذمہ داری ہوگی وہ اپنی ذمہ داری نباہ کے چلے جائیں گے دوسرے ڈاکٹر آئیں گے الغرض جو میڈکل کینٹس ہیں یہ دن رات اویلبل لیں گے ہر وقت کھلے رہیں گے آپ کبھی بھی جا کر کے وہاں سے دوائیاں لے سکتے ہیں اور یہ دوائیاں جو آپ کو دی جائیں گے یہ فیس سبیل اللہ فری میں دی جائیں گے یعنی استبلیگی اجتماعہ میں علاج کرانے کا کوئی چارج یا کوئی فیس نہیں لی جائے گی نہ تو دوائیوں کے پیسے نہ تو ڈاکٹر کے فیس کے پیسے بلکہ فیس سبیل اللہ انشاءاللہ استبلیگی اجتماعہ میں دوائیاں بھی ملیں گے اسی طریقے سے کھانے کے لئے بڑے بڑے زون کا بھی انتظام کیا گیا ہے جس میں کی ہزاروں کی تعداد میں ایک زون میں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں گے اور استبلیگی اجتماعہ میں جو زون میں کھانا کھلایا جائے گا وہ بھی بہت کم قیمت میں یعنی بہت ہی مختصر اور کم قیمت میں ٹکٹس آویلبل لیں گے ملیں گے ان ٹکٹس کو آپ لے کر کے اس کے بعد میں کھانا اور ناشتہ اس میں کر سکیں گے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں اسی طریقے سے نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم کا انتظام کیا گیا ہے جو کی شہروں میں اور استعمالگاہ کے باہر بھی اور استعمالگاہ میں بھی جو ہے وہ نوجوان آپ کو ملیں گے اور استعمالگاہ تک راستہ بلاتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے اچھی طریقے سے استقبال کر کے آپ کو استعمالگاہ پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں گے یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس تبلیغی استعمال میں نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں اب وہ گاڑی لگائیں تو کہاں لگائیں پھر ان گاڑیوں کو نکالنے میں بھی مشکل اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے مدن نظر ٹرافک کا بہت اچھا انتظام کیا جا رہا ہے جو کہ گاڑیوں کو ایک ترتیب سے اچھی طریقے سے لگائیں جس سے کی دعا کے بعد میں گاڑیوں کو نکالنا آسان ہو جائے یعنی کسی کو کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے نوجوانوں کی ٹیم کا انتظام کیا گیا ہے وہ دن رات محنت کرنے کے لئے تیار رہیں گے لیکن ایک بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ اس تبلیغی استعمال میں گوشت پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس کا خیال لکھے زونوں میں جا کر کے بار بار اس چیز کا سوال نہ کریں کیا پکا کیا پکا کیونکہ اس تبلیغی استعمال میں گوشت نہیں پکے گا گوشت پر مکمل طور پر پابندی رہ گی دال اور ترکاری آپ کو کھانا پڑے گا اور وہیں زون کے اندر میں ملنے والا ہے بہت سے لوگوں کی محنت قربانیاں رہی ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی استبلیغی استعمال کو قبول فرمائے اور جو حضرات ملک و بیرون ملک سے استبلیغی استعمال میں شرکت کرنے کی غلط سے آ رہے ہیں اللہ تعالی ان کے راستے کو آسان فرمائے ان کے آنے کے قبول فرمائے سارے عالم میں جو استعمال ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان استعمال کو قبول فرمائے جو حضرات خدمت کے دبار سے خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں وقت پر کھانا بھی نہیں وقت پر سونا بھی نہیں ہوتا ہے وقت پر آرام بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ خدمت میں لگے رہتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سارے عالم کی استعمالت کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ